اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں ملکل خیریت سے ہوں گے اور جہاں کہیں بھی آپ ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی زمان میں رکھے آمین اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتے ہیں تو پلیز لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے آج کا ویڈیوز میں شروع کر رہی ہوں یہ کلیننگ سے جو یہ کلینر میں کافی زیادہ چیزوں پر استعمال کرتی ہوں ایک میرے میری سبسکرائبر ہیں اس نے پوچھا کہ آپ کون کون سی چیزوں پر استعمال کرتی ہیں تو میں اس کو کاؤنٹر ٹاپ پر بھی استعمال کر لیتی ہوں یہاں پر بھی اس کا استعمال ہو جاتا اور یہ بہت ہی اچھا ہے اور اس میں چیزیں جو میں نے ڈالی ہوئی ہیں وہ اس میں جو ڈش واشر لیکوڈ ہوتا ہے وہ میں ڈالا ہے اور تھوڑا سا نمک ڈالا ہے پانی اور وینیگر اس کا استعمال میں نے کی ہے تو یہ میں یوز کرتی ہوں تقریبا کافی زیادہ چیزوں پر جو واشنگ مشین ہیں اس کے اوپر جو داغ لگے ہوتے ہو اس کو بھی اسی سے ساف کر لیتی ہوں اور یہ جو یہ جو سر مشین ہے جو سارا دن استعمال کسی نہ کسی چیز میں استعمال ہوتی رہتی ہے میں تو اس میں جوز بھی بنا لیتی ہوں ملک شیک بھی بنا لیتی ہوں جو پیسٹ بنانا ہوتا ہے وہ بھی بنا لیتی ہوں تو کافی زیادہ یہ میسی ہو جاتی ہے تو اس کو بھی میں ساف کرتی ہوں اسی کلینر سے تو جو میرا جولہ ہے یہ سٹوو ہے اس کو بھی ساف کرنے کے لیے اسی کے استعمال کرتی ہوں اگر آپ کو اچھا لگے تو آپ استعمال کر لینا میں تو اسی کلینر سے ساف کرتی ہوں اور اسی سے میں کاؤنٹر ٹاپ بھی ساف کر لیتی ہوں اور جو والز والی ٹائلز ہیں وہ بھی اسی سے ساف کر لیتی ہوں اور زیادہ دیر تک اس کو نہیں لگا کے رکھنا فوراں ہی اس کو ساف کر لینا ہے تو اس کے بعد اب نیکسٹ میں کرنے لگی ہوں یہ دئی جو ہے وہ بنا کر رکھوں گی جمانے کے لیے رکھ دوں گی ابھی دودھ بوائل ہو چکا ہے اور اس میں کو ڈال کے تو ہلکا سا نیم گرم دودھ ہو تو اس میں تھوڑا سا دئی لگا کے تو اچھی طرح فینٹ کے پھر اس کو رکھ دیا جائے تو دئی جو ہوتا ہے وہ جم جاتا ہے تقریباً چار پانچ گھنٹے میں یہ ایزیلی جم جاتا ہے کوئی اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے گرمیوں کے دنوں میں دئی تو ضروری ہوتا ہے ہم لوگ تو دئی کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں کوشش یہی ہوتی کہ دئی کا استعمال زیادہ کیا جائے لسی اس کے لیے بنائی جائے تو اسی لیے مجھے یہ بنانا پڑتا ہے تو میں آپ کے سامنے یہ والی ریسیپی اس کی بھی دے رہی ہوں تو اس کے بعد میں یہ سٹوپ بہت زیادہ میسی ہو گیا ہے کیونکہ جب کھانا بنانا ہوتا ہے تو آئل اور چیزیں کافی زیادہ گری ہوتی ہیں تو وہ کیسے میں صاف کرتی ہوں وہ بھی اسی کلینر سے میں صاف کر لیتی ہوں آپ کو میں دکھاتی ہوں ابھی موسیقی تسلی ہو جاتی ہے جب ہم اپنے ہاتھوں سے کام کرتے تو بہت زیادہ جو ہوتی ہی خوشی بھی ہوتی ہے اور تسلی بھی ہو جاتی ہے تو اسی لیے مجھے زیادہ تر پسند دے کے اپنے ہاتھوں سے میں کام کروں موسیقی آج میں بنا رہی ہوں اس پید لو بھی ہے جو کہ میں اپنے کچن میں فرسٹ ٹائم بنا رہی ہوں اور میں یہ کسی کی دوسری کی ریسپی میں نے دیکھتی لیکن میں اکمی کیا ایمان کا کھانا کھا لیا تھا اسی لیے آج ایمان کا جو کھانا ہے وہ پکا وہ کھایا اسی لیے آواز جو ہے وہ بہت زیادہ چینج ہو گئی تھی تو سب سے پہلے میں سپید لو بھی ہے پنانا ہے تو اس کے لیے میں تھوڑی سی تیاری کر رہی ہوں کہ ٹماٹر جو ہیں وہ میں نے جگ میں جار میں ڈال دیئے کیونکہ جگ میں مجھے بہت زیادہ آسان لگتا ہے اس میں اور آسانی سے ساری چیزیں ہو جاتی بلینڈ ہو جاتی ہیں تو اس کا میں پیسٹ بناوں گی سب سے میرچ بین ڈال دی اور جو پیاز وہ بھی بین ڈال دی ہے اور تھوڑا سا پانی اگر آپ ایڈ کرنا چاہو تو کر لینا کیونکہ آسانی سے پھر یہ بلینڈ ہو جائے گا اس کا پیسٹ اچھی سی بن گئے گا بلینڈ ہو جائے گا اور جو لوگی ہے وہ میں نے دو تین گھنٹے کے لیے بھگو کے اس کو رکھ دیا تھا اور ابھی تک وہ تھوڑا سا پھول چکا ہے اچھا وہ جلدی بن جائے گا مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ جلدی بن جائے گا میں سمجھ رہی تھی جیسے ریڈ لوگیا اتنا زیادہ ٹائم لیتا ہے تو یہ بھی زیادہ ٹائم لے گا لیکن یہ تو تین منٹ میں کوکر میں تین منٹ اس نے لیے اور بہت ہی جلدی یہ بن گیا اور بہت ہی مزے والا بنا تھا اور ایک اور ٹپ تو میں آپ کو دینا چاہتی ہوں جب ہم یہ جار جو ہے جگ استعمال کرتے ہیں تو اس کے بعد دھونا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے تو اس میں تھوڑا سا لیکوٹ ڈال لو اور تھوڑا سا پانی ایڈ کرو اس کو کر لو شیک یہ شیک پینا نہیں ہے اس کو ساپ کرنے کے لئے ابھی میں دھو لوں گی یہ دیکھیں بلکل چمک رائے جاگب آسانی سے ہر چیز میری ہو جاتی کوئی اتنا زیادہ مشکل کام میرے نہیں ہوتے میں ایسی لگتا ہے جیسے ایزا فن کر رہی ہوں کا ابھی میں تھوڑا سا گھی ڈال دیا اور گھی تھوڑا سا گرم ہو جائے گا اس کے بعد میں ڈالوں گی زیرا یہ زیرا تھوڑا سا گرم ہو جائے گا تو جو پیسٹ میں نے بنا کر رکھا ہوا ہے یہ ٹیماتر میرچ سبز میرچ اور پیاز کا وہ میں ڈال دوں گی اور اچھی طرح اس کو اتنی دیر تک اس کو پکاؤں گی بھونوں گی تو جتنی دیر تک وہ اچھے سے بھون جائے گا تو اس کا پانی نہیں اس کا آئل جو ہے وہ اوپر آ جائے گا دو چمچ میں نے بڑے بھر کے اس کو اس میں ڈال دی ہیں آج فنی فنی ہو رہا ہے یہ لیسن کے دو تین کلوو ہیں جو اس کو میں کٹ کے ڈال دوں گی آج بہت فنی فنی ولاگ ہوگا اگر آپ کو یہ بلا اچھا لگا ہو تو پلیز کمنٹ ضرور کرنا اور اس میں ابھی ڈال دی ہے میں نے سرک میرچ حلدی پاورڈر ایک چمچ اور ایک چمچ نمک اس کو اچھے سے میں بھون لوں گی اس کے بعد میں ڈال لوں گی اس میں تیز باتہ وہ بھی ڈال دوں گی مسال اچھی طرح تیار ہو چکا اور یہ لوگیا میں نے دو تین گھنٹے بھی گھو کے رکھا ہوا تھا وہ اب میں نے اس میں ڈال دیا ہے تو اس کو اچھی طرح مکس مسالہ اس کے اندر اچھی طرح مکس کر لوں گی اور اس کے بعد تھوڑا سا پانی ایڈ کروں گی جب میں نے اس کو دیکھا تو یہ ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ آدھے سے زیادہ جو ہے یہ گل چکا ہے بن چکا تھا تو پھر میں نے تھوڑا سا اس میں پانی ایڈ کیا اور تین منٹ کے لئے اس کو کوکر میں رکھا ہے میں نے تین منٹ کے بعد یہ تقریبا من کے تیار ہو چکا تھا اور میری ویڈیو یہیں تک تھی اوکے اللہ حافظ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی تینکس فر ووچنگ پاکستانی ملاگر میشی اس کے بعد میں نے یہ ایڈ کیا ہے سوکا جو ہے میتھی سوکی وہ اور گرم مسالہ ڈال کے میں نے اس کو اتار لیا تھا سوکا جو ہے اور اس دائم سوڑا 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 کچھ کچھ